نمازکار میں ہوں آپ کے ساتھ بشال کالرہ سب سے پہلے اتراخن کے بازپور کی ایک تصویر آپ کو دکھاتے ہیں جہاں پر کسانوں کا پردرشن کیسے اگر ہو گیا کسانوں کو دلی کچھ کرنا تھا لیکن پرشاسن نے راستے میں بیریکیٹ لگا دیئے تصویر دیکھئے اور آپ سمجھ جائیں گے یہاں کیا ہوا یہ کسان دلی کچھ کرنا چاہتے تھے پرشاسن راستے میں بیریکیٹ کے ساتھ کھڑا ہے کسانوں نے ٹریکٹر کو زبردستی بیریکیٹ پر کچھ اس طرح چڑھا دیا زبردستی ٹریکٹر بیریکیٹ پر چڑھا دیا گیا بازپور بورڈر پر بڑی سنکھیا میں کسان موجود ہیں اور یہ دیکھئے کیسے یہ پردرشن اگر ہو جاتا ہے کولیس بل یہاں پر موجود بیریکیٹنگ کی گئی تھی کسانوں کو روکنے کے لیے لیکن کسان نہیں مانے بیریکیٹ پر اپنا ٹریکٹر چڑھا دیا یہ کسانوں کا آکروش آپ دیکھئے جب پولیس کو یہاں سے بھاگنا پڑا یہ ستھتی نیانترانوں سے باہر ہوتی ہوئی نظر آئی بیریکیٹنگ لگا کر کسانوں کو روکنے کی کوشش کی گئی تھی کسان نہیں مانے اور ٹریکٹر بیریکیٹ پر چڑھا دیا ایک طرف بیریکیٹ دوسری طرف ٹریکٹر پر کسان بڑی سنکھیا میں پولیس والے بیریکیٹ کے ذریعے کسانوں کو روکتے ہوئے ٹریکٹر کو روکتے ہوئے لیکن ٹریکٹر کی طاقت کیا گیا ہا رہا کسانوں نے ٹریکٹر پہلے بیریکیٹ پر چڑھا دیا بیریکیٹ کو توڑ دیا اور بیریکیٹ پر سے ہوتے ہوئے اس کے اوپر سے ہوتے ہوئے ٹریکٹر گزر گا اب پولیس کا کہنا ہے کہ کارون کا اولنگھن کرنے والوں پر کاروائی کی جائے کسانوں کا کہنا ہے کہ پولیس کو روکنا ہی نہیں چاہیے تھا ہم اپنے حق کے لیے ڈلی جا رہے تھے پولیس اگر نہ روکتی تو یہ ستھیتی پیدا نہ ہوتی پھر سے ایک بار تصویر دیکھئے سنگو بارڈر پر کسانوں کا ایک طرف تیسوا دن ہے دوسری طرف دیش کے کچھ اور راجبی ہیں جہاں پر کسان پر درشن کر رہے ہیں کروشی کانونوں کا ویرود کر رہے ہیں اتراکھن کا بازپور ویسی ہی ایک جگہ اور وہیں سے یہ تصویر بھی آئی کسانوں میں جوش بہت ہے اپنے منجل پر جا رہے ہیں روک نہیں رہتے ہم نے بھی ان کو کہا توڑا لیکن نہیں جوش اتنا تھا کہ انہوں نے اپنے پھر سے جانسی بھی بینٹی کرنے کے بعد اپنا کچھ بیرکے دن کو ایک کنارے لیا اپنا انہوں نے دفتہ بنایا ہے تو یہ جا رہے ہیں اپنے کام کے لیے اپنے حقوں کے لیے جا رہے ہیں بسانوں کو بلکل نہیں روکنا چاہیے ان کی سپورٹ کرنے چاہیے سکتار کو ان کی سپورٹ کرنے چاہیے ہم کسانوں کے مرسل کرتے ہیں لیکن جب ایک جوش بست ہو ساعتی کے ساتھ پیار کے ساتھ میرے مناب کے ساتھ ہرنا اپنا یہ سکتنا بھی سکتا ہے ہم اس کے آج سے پیار سے کریں کسی کا نفتہ نہیں کوئی کور خور نہیں ہوں یہ دیکھئے کسان کہہ رہے ہیں کہ پولس کو روکنا نہیں چاہیے تھا کسان اپنے حق کے لیے دلی کوچ کرنا چاہتا ہے کسان اپنی بات سرکار کے سامنے رکھنا چاہتا ہے ایسے میں پولس کو روکنا نہیں چاہیے تھا پولس کا کہنا ہے کہ جنہوں نے کانون کا اولنگھن کیا ہے ان پر کارروائی کی جائے گی اتراکھن کے بازپور کی تصویر ایک طرف ٹریکٹر پر کسان دلی کوچ کرنا چاہتے تھے دوسری طرف بڑی سنکھیا میں پولس بل بیریکیڈ کے ذریعے انہیں روکنے کی کوشش کرتا ہوا اور کسان مانے نہیں آخر کار بیریکیڈ کے اوپر اپنا ٹریکٹر چڑھا دیا یہ دیکھئے پہلے پولس والے بیریکیڈ کے ذریعے روکنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن کسان نہیں مانتے اور کچھ اس طرح ٹریکٹر بیریکیڈ پر چڑھا دیتے ہیں اور پولس کو پیچھے ہٹنا پڑتا ہے ستھیتی نیانترن سے باہر ہو جاتی ہے پولس کہہ رہی ہے کہ کاروائی کی جائے گی کسان کہہ رہے ہیں کہ کسان اگر اپنے حق کی بات رکھنے دلی جانا چاہتا ہے تو پولس کو روکنا ہی نہیں چاہیے اتراکھن کے بازپور کی تصویر بیریکیڈ پر کسانوں نے اپنا ٹریکٹر چڑھا دیا برمپرکاش اور جانکاری کے ساتھ ہمارے ساتھ ہے برمپرکاش یہ ستھیتی ایسی کیوں آئی کہ کسانوں کو اپنا ٹریکٹر بیریکیڈ پر چڑھانا پڑ گیا دیکھیں وشال ایسے سمائے میں جب پردھان منتری لگاتار کسانوں سے بات کر رہے ہیں سمبات کر رہے ہیں اور کسانوں کو سمجھا رہے ہیں ایک گھنٹے سے زیادہ کے بھاشن میں پردھان منتری نے کسانوں کو کسان کانونوں کو لے کر سمجھایا لیکن جس طرح سے اتراکھنڈ کی تصویریں آپ جو درشنوں کو دکھا رہے ہیں جس طرح کی اسثتی بنی ہے دیکھیں پولیس کوشش کر رہی تھی کہ ایک طرح سے شانتی پوروک طریقے سے ان کو روکا جائے اور وہاں پر کسان روک جائیں جو لوگ دلی کی طرف موب کرنا چاہتے تھے لیکن کسانوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ روکنے نہیں دلی تک پہنچیں گے لہٰذا اس طرح کی اسثتی پیدا ہوئی اور اس طرح کا سنگھرش کی اسثتی پیدا ہوئی اور اس طرح کی تصویریں دیکھنے کو ملی لیکن جس طرح سے پردھان منطری نے کہا ہے کہ ہر ایک پلوج پر سرکار بھرم دور کر رہی ہے اور جو کسانوں سے جڑے کانونوں کے جو فائدے ہیں وہ پردھان منطری نے ایک گھنٹے سے زیادہ سمائے تک کسانوں کو بتائے ایسے میں مشال اسثتی یہ سامنے آ رہی ہے کہ لگ رہا ہے کہ کچھ سنگھٹھن ایسے ہیں جو کسانوں کو گمراہ کر رہے ہیں اور اس طرح سے حالات پیدا کرنا چاہتے ہیں جس سے ایک بسپوٹک اسثتی پیدا ہو اور ہنسا جنک اسثتی پیدا ہو ابھی تک جہاں بھی کسانوں کا اندولن چل رہا ہے شانتی پوروک طریقے سے چل رہا ہے اور سرکار لگاتار کہہ رہی ہے کہ باتچیت کے لئے کسان سنگھٹن آگے آئے بار بار کوشش کی جا رہی ہے کل بھی کشی منطرالے کی طرف سے ایک پتھ لکھا گیا کسان سنگھٹن کو تو جب سرکار باتچیت کے لئے تیار ہے کسان سنگھٹنوں اور سرکار کے بیچ باتچیت پہلے سے ہو چکی ہے اور لگاتار چل رہی ہے ایسے میں اس طرح کی اسثتی اگر کچھ سنگھٹن بناتے ہیں اس طرح کے حالات پیدا کرتے ہیں تو اس سے نہ صرف کسان اندولن کو نقصان ہوگا بلکہ جس طرح سے شانتی پوروک طریقے سے جو مانگیں ابھی کر رہے ہیں کسان اس پوری دھرنا پردرشن کو بھی نقصان ہوگا وشال شکریہ بھرمترکاشت جانکاری کے لئے اترا کھن کے باسپور کی تصویر ایک طرف پردھان منتری بار بار یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسان کانونوں سے کسانوں کا لاب ہوگا یہ کانون کسانوں کے حط میں ہے دوسری طرف اس طرح سے اگر ہوتا ہوا پردرشن باسپور کی تصویر ایک طرف پولس کسانوں کو روکتی ہوئی دوسری طرف کسان بیریکیڈ پر اپنا ٹریکٹر چھتے ہیں